بیگن کی کھیتی بہت ہی منافق کی کھیتی مانی جاتی ہے اور اس سے اچھا خاصا منافق لیا جاتا ہے اس کا کارنار یہ ہے کہ کسانوائیوں کی ایک تو لمبے سمیت تک اتبادن دیتی ہے اگر ہمیں مارکٹ میں دو چار مہینے اگر ریٹ بھی کم ملتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہمیں دو مہینے اگر اچھے سے ریٹ مل جاتے ہیں کسانوائیوں آپ کو تو آپ اس نی دو مہینوں میں اچھا خاصا پروفٹ لے لیتے ہیں تو ہم مانکے چلیں کہ سمار سر ہمیں پندرہ روپے پرتی کیجی کے ساتھ سے پروفٹ ہو جاتی ہے اور آپ اچھی خاصی رکم یعنی کی پیسے کما لیتے ہیں تو کسانوائیوں میں انیل کرمیر ایم ایسی ایگری انچار آج پھر آپ لوگوں کے لیے بیگن کی کھیتی جڑے ہوئے روگوں اور کیٹوں کے بارے میں ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں جس سے کہ آپ اپنی فصل کو روگوں اور کیٹوں سے بچا کر کے اچھا خاصا منافع لے سکتی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں نمبر ایک پر فل چھیدک روگ آتا ہے جس سے کہ ہمارے بیگن کی گڑوتہ مارکٹ میں کم ہو جاتی ہے اور بیگن مارکٹ میں جاتا ہے جب اس بیگن میں چھید پائے آتی ہیں تو اس کی ریٹ گر جاتی ہیں اور ادھکتر ریٹ کم لگتی ہیں اور مارکٹ میں کم پسند کرتے ہیں لوگ تو کسان بھائیوں اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک اسپری کر دینا چاہیے جس سے کہ ہم ان فل چھیدک سے بچاؤ کر سکیں تو اسپری میں آپ اسپائن ٹورم گیارہ پونڈ سات پرتیسط ایس سی دبا لے لیں جس کی مہترہ پندر لیٹر پانی میں پندرہ سے اٹھارہ ایمل ملا کر کے اسپری کر دیں اگر آپ کے بیگن میں فل چھیدک ادھک مہترہ میں ہیں تو آپ دددس دن کی اندرال پر اس کا اسپری کر دیں اس کے بعد ایک اور دبا آتی ہے ایمامیکٹین بینجو ایٹ پانچ پرتیسط ایس جی فوم میں آتی ہے اس کی مہترہ پندر لیٹر پانی میں آٹھ گرام دبا ملا کر کے اسپری کر دیں جس کا بہت ہی اچھا ریل دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم بات کریں کسان بھائیوں بیگن میں تنہ چھیدک کی ایک دوسرے نمبر پر روگ آتا ہے تنہ چھیدک جو کی ہماری پتیوں کو کھا جاتا ہے تنوں کو کھا جاتا ہے اور اس پادن کی گڑگستہ گرا دیتا ہے تو ہمیں جو ہم نے ابھی آپ کو دبا بتائی ہیں آپ انہی دباؤں کو اسپری کر دیں تو اس سے تنہ چھیدک نشٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ پھل چھیدک اور تنہ چھیدک دونوں ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں تب بھی آپ انہی دباؤں کو اسپری کر دیں تو دونوں ہی پونڈ تک ختم ہو جاتے ہیں اور اچھا ریل دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کسان بھائیوں نمبر تین پر جو کی چھوٹی پتی روگ آتا ہے جس سے ہمارا اتفادن نبے پرتیسط تک گر جاتا ہے کسان بھائیوں اس میں پتییں سکڑ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی پتییں ہوتی ہیں جس سے کی فل نہیں آتی ہیں اتفادن گروت تک گر جاتی ہے اور ہمیں ادھک سے ادھک نسکان دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے کسان بھائیوں دائی میٹھو ایٹ تیس پرتیسط ایس سی اسپری آتا ہے جس کی ماترہ آپ تیس ایمل پرتی پندہ لیٹر پانی میں ملا کر کیسپری کر دیں تو چھوٹی پتی سے ہمیں راحت مل جاتی ہے اور اس کا اچھا کاسا ریل دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے روگ کی جو فل سڑن روگ ہوتا ہے کسان بھائیوں اس میں کیا ہے کہ فل میں اگدم سڑنے لگتا ہے کالا سے دیکھنے لگتا ہے اور دھبے دھبے سے آیاتے ہیں جو کہ ہمارے پورے ہی فل کو نشٹ کر دیتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کسان بھائیوں میکو جیب 63%WP آتا ہے اس کا آپ اسپری کر دیں اس کی ماترہ 40 سے 45 گرام پرتی پندہ لیٹر میں لے کر اسپری کر دیں جس سے کہ ہم اپنے فلوں کو سڑنے سے بچا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بیگن کی جڑوں میں دیمک روگ لگ جاتا ہے دیمک لگ جاتا ہے جو کہ ہمارے پودوں کو سکا دیتا ہے پودے سوک جاتے ہیں جڑیں سوک جاتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے ریجینٹ دانے دار آتا ہے اس کا اپریوک کر دیں فنگی سائٹ جو کہ ہم 607 کیجی پرتی ایکڑ کے حساب سے یوریا میں ملا کر کے پودوں کی لان بائی لائن دے دیں جیسے اپنی لائن میں اگر پودے لگے ہوں تو دے دیں اور ہمیں ایک سیسائی کر دیں جیسے کہ ہمارا فنگی سائٹ ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا اچھا خاص ریلڈ ملتا ہے ہمارے پودے سوکتے بھی نہیں ہیں تو کسان بھائیوں ہمارا آج کا ویڈیو یہی تک تھا اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیس ہمیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کے کمنٹ کریں